موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں توکی ٹی وی محترم ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جانے والے ہیں بہادر رب کی سرزمین کے نام سے جانے جانے والے ملک کی سیر پہ جہاں دس ہزار اقسام کی کافی تیار کی جاتی ہے آج ہم آپ کو انہناس کے شہر کے بارے میں بھی بتائیں گے اور دنیا کی سب سے بڑی دوربین کے بارے میں بھی بتائیں گے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں عجیب و غریب مینکو کی سرزمین پوٹو ریکو کے بارے میں آج ہم آپ کو پوٹو ریکو کے بارے میں حیران کو نقائق کے ساتھ ساتھ چندسی معلومات سے گائی بھی دیں گے جن سے یقین انہوں نے آپ تمام دوست لا علم ہوں گے مگر اس سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دوستو پوٹو ریکو جسے سرکاری طور پر پوٹو ریکو دولت مشترکہ کہا جاتا ہے یہ شمال مشرقی کریبین سمندر میں واقعہ ہے اسے اسپین کی آخری دونوں عبادیات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے پوٹو ریکو کا پہلی بار کرسٹفر کلمبس نے 1493 میں دریافت کیا تھا یہ اپنے سفر کے دوران دو دن اس جزیرے پر رہا یہاں موجود بارسلونٹا ایک وسیع اناناز کے بغاد کی وجہ سے جانا جانے والا شہر ہے اسے اناناز کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے پوٹو ریکو میں اب تک تمیر کی جانے والی سب سے بڑی سنگل پرچر دور بینوی موجود ہے اس میں چالیس ہزار ایلومینیوم پینل موجود ہیں اور ہر ایک میں تین سے چھ فٹ کی پمائش ہوتی ہے اس جزیرے پر کوکی نام کا ایک میڈک پیا جاتا ہے جو صرف پوٹو ریکو میں موجود ہے یہ اپنی اڑا قسم کی تیز آواز کے لیے جانا جاتا ہے پوٹو ریکو کا اصل تجارتی پارٹنر امریکہ ہے مگر ڈومینگن ریپبلیک اور برطانیہ کے ساتھ بھی یہ بھاری تجارت قائم کیے ہوئے ہیں ہسپانوی اور انگریزی دو جزیرے پر بولی جانے والی اہم زبانے ہیں پوٹو ریکو کے مسالے دار کھانے ہسپانوی امریکی برطانوی اور افریقی کھانوں کا مرکب ہوتے ہیں پارٹیوں اور تقریبات کے دوران پوٹو ریکو کی گلیوں میں بامبا پلینہ اور ٹروہ میوزک سنا جا سکتا ہے مارنگو میوزک اور ڈانس یہاں بہت زیادہ مشہور ہے پوٹو ریکو سے تعلق رکھنے والی خواتین نے پانچ بار میس یونیورس کا تغمہ بھی جیت رکھا ہے اگرچہ یہ ملک ریاست متحدہ کا ایک علاقہ ہے لیکن یہ ایک الگ ملکی حصیت سے مقابلے میں حصہ لیتا ہے پوٹو ریکو ہر سال اولمپکس میں بھی انفرادی طور پر حصہ لیتا ہے انہوں نے مجموعی طور پر چھے میڈل جیت رکھی ہیں پوٹو ریکینز نے اپنے آئین میں عوام کو مذہب کی ازادی دی رکھی ہے یعنی سب سے بڑا مذہب کیسولیک ہے یہاں پچاسی وزد آبادی اس عقیدے کی پیاروی کرتی ہے پوٹو ریکو میں شراب پینے کی قنونی عمر 18 سال ہے یہاں پوٹو ریکینز 99% آبادی لاتینی ہے پوٹو ریکینز انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے یہاں ہر سال ایک اندازے کے مطابق چاس لاکھ افراد پوٹو ریکو کے دارال اکومن سانف جونز میں آتے ہیں سانف جونز کو دنیا کی مصروف ترین بحری جہاز کی بندرگاہوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اسے بہادر رب کی سرزمین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا زیر زمین دریا اس ملک میں موجود ہے اس عقیب کیمو کے نام سے جانا جاتا ہے پوٹو ریکو سرکاری طور پر بزیانی ملک ہے جسے ہندوستان کینڈا بیلاروس کبرس مڈگاسکر نیوزی لینڈ ینوبی افریقہ اور سوزن لینڈ جیسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے سیاحت مینیفیکٹرینگ دعا سازی ٹیکنالوجی پوٹو ریکو کی معاشیت میں نمائی کردار ادا کرتی ہیں پوٹو ریکو کافی پسند کرنے والے افراد کے لیے جنت کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں آپ دنیا کی بہترین کافی کا ذائقہ لے سکتی ہیں یہاں دس آزار فارمولوں کے ساتھ کافی تیار کی جاتی ہے دوہزار سولہ میں پوٹو ریکو کی اسی فیصد سے زائد عبادی انٹرنیٹ استعمال کر رہی تھی سانف جونز امریکہ میں موجود دنیا کا دوسرا قدیم ترین چرچ ہے یہ امریکہ کا قدیم ترین چرچ ہونے کے ساتھ ساتھ زیر استعمال چرچ بھی ہے یہ اسپانوی فنت امیر کی ایک امدہ مثال ہے پوٹو ریکو میں تعلیم کو تین سطح میں تقسیم کیا گیا ہے دوہزار دو دار یہاں پر شراخوانوی 94 شارعہ ایک فیصد تھی یہ مردوں کے لیے 93 شارعہ 9 فیصد اور خواتین کے لیے 94 شارعہ 4 فیصد ہے پوٹو ریکو میں جرائم کی شرعہ بہت ہی کم ہے دوست اگر اس ملک کے جھنڈے کی بات کی جائے تو اس ملک کا جھنڈہ دنیا کے مشہور ترین ملک کیوبا سے ملتا جلتا ہے اس جھنڈے میں تین رنگ موجود ہیں سرخ سفید اور نیلا رنگ اس ملک کا کوٹ آف آم بھی دلچسپ ہے یہاں پر اگر افیشل لینگویج کی بات کی جائے تو یہاں پر افیشل لینگویج سپینش اور انگلیش ہے یہاں 94 شارعہ 3 فیصد سپینش بولنے والے لوگ آباد ہیں اس ملک کا ٹوٹل ایریا 9104 مربع کلومیٹر ہے جو کا 3550 مربع میل بنتا ہے یہاں ہائیس پائنٹ ستہ سمندر سے 4390 فیٹ ہے اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن 2019 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ 1 لاکھ 93 ہزار 694 افراد ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا میں 136 میں نمبر پر شمار ہوتا ہے اس ملک میں ٹوٹل جی ڈی پی 2020 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق 128 شارعہ 556 بلینڈ ڈالر ہے جو کہ پرکیپٹا کے لحاظ سے 44,000 198 ڈالر بنتی ہے اس ملک میں جی ای 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 کی شرعہ 53 شارعہ 1 فیصد ہیں یہاں ایچ ڈی آئی یعنی ہومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کافی ہائی ہے یہ 0 شارعہ 845 ریکارڈ کی گئی ہے اس لحاظ سے اسے دنیا میں 40 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اس ملک کی کرنسی کا عزاز یو ایس ڈالر کو حاصل ہے یہاں ٹائم زون یو ٹی سی منس فور ہے یہاں ڈرائیو رائیڈ سائیڈ ہے اور یہاں پر انٹرنیٹ ٹی ال ڈی اور ڈومین نے ڈاٹ پی آر ہے تو دوستو آئی تک لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنا کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ اسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا آئی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے وان